نمازِ عشقِ طلباؤں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا ہمیں ایمان کا مطلب بسٹنا ہی سمجھ آیا ہمیں ایمان کا مطلب بسٹنا ہی سمجھ آیا رسول پاک پرمت پر تک منت تک فیدا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا نسابِ دین کا پہدہ سبق عشقِ رسالت نسابِ دین کا پہدہ سبق عشقِ رسالت محمد سے وفا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا اور محمد سے وفا کرنا محمد سے وفا کرنا رسالت نوارہ 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 مقام مصطفی نظام مصطفی تاد دارے کتو بھمین تاد دارے کتو بھمین تاد دارے کتو بھمین تاد دارے کتو بھمین روان کی محبت ہے رگوں میں خون کی سورت روان کی محبت ہے یہ وہ لافانی جذبہ ہے نہیں مقین انفانہ کرنا محبت سے وفا کرنا محبت سے وفا کرنا محبت سے وفا کرنا کہاں کن آن نے مالک ملائک تھی یہ سن سن ہے کہاں قرآن قرآن میں مالک ملائک تھی یہ سن سن ہے نبی کے نام نامی ان دو نظر سندے لا نہ کرنا سلمان موقَّ شیوان ہے محمد سے وفا کرنا سلمان موقassemble سلمان موقَّ شیوان ہے محمد سے وفا کرنا اگر حبِ نبی میں آزمائش کی گریائے اگر حبِ نبی میں آزمائش کی گریائے ہوا افضال کی مولا ہمیں سافت خرار رکھنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا محمد سے وفا کرنا کہ دوران پی پی ترونجہ کے سینئر رہنماء محترم جناب غلام مرتلا صاحب ایک بہت بڑے کافرے کے ساتھ تشریف لائے میں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے ان کا شکریہ داخلتہ ہوں علماء اکرام اسلام کے ماتھے کا جومر ہیں اور بحمد تعالی اہل سنت کے علماء اکرام ہمارے فقر ہیں اور اسٹیج کی زینت ہے کریمہ کا نہیں صلاة و سلام کی بارگاہ میں گلہ اعقیدت پیش فرمانے کے لئے انہی علماء اکرام میں سے جانتے ہیں اکرام دین میں دین میں دین میں دین میں دین مدین خاضل نوجوان حضرت اللہ مولانا مولانا کاری محمد سجادہ مسیلوی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سید الانام میں اپنی حاضری پش فرماتے ہیں اللہ مکاری محمد سجادہ مسیلوی صاحب نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال ملکی بابا عزبنا محمد کے ساتھ پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلَّمَ لِهُمَ لِهُمَ لِهُمْ حَبِبَ اللَّهُ کوئی زبان کو موشن رہے ملکے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلَّمَ لِهِمَ لِهُمْ جب حسن تھا یونی کا جنب وانو مہا انواری کیا یا اللہ میرے کیا یا ہو جب حسن تھا یونی کا جنب وانو مہا انواری کیا یا اللہ میرے کیا یونی کا جنب وانو مہا انواری کیا یا اللہ میرے کیا یونی کا جنب وانو مہا کیا یا اللہ میرے 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 کیا یا اللہ می اپنے کائائی پلتیبے دنیا کی جنو جنو سمجھائیے حق بلان کر کے گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ چاہے کوئی ساروں کائائی پلتیبے دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سار کائائی پلتیبے جو گا جا پہ حسن سائم سے تھا جنو 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 عمام أنبار كائائنا کیا ہو قدموں میں جب ہی کو رہنے تو چہرے پہ تصور مشیقلی ہے قدموں میں جب ہی کو رہنے تو چہرے پہ تصور مشیقلی ہے جب چانچ سے بڑھ کر ایڈی ہے رکھ ساری قیال میں کیا ہوگا جب چانچ سے بڑھ کر ایڈی ہے رکھ ساری قیال میں کیا ہوگا ایک سمدی علیم ایک سمدی امریم جب چانچ سے بڑھ کر ایڈی ہے ایک سمدی علیم ایک سمدی امریم جب چانچ سے بڑھ کر ایڈی ہے جب چانچ سے بڑھ کر ایڈی ہے جب چانچ سے بڑھ کر ایڈی ہے نیداری تایا جب میں کیا ہوگا جب چانچ سے بڑھ کر ایڈی ہے جب چانچ سے بڑھ کر ایڈی ہے موسیقی 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 سویاں سے کافلے کے ساتھ تشریف لائے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے علاوہ ہمارے محترم رانا محمد سلمان صاحب ترگلی سے تشریف لائے کافلے کے ساتھ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے ہب آپ تشریف لائے ہیں اللہ کریم صاحب کا آدھا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حناب حافظ مسعود آمد صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ ہے اسے کے دلانام میں اپنی حاضری کے شکریف تمامی حضران بری عقیدت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں دون زیادہ پاکہ نظرانہ پیش کریئے پڑیئے رسول اللہ 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 یہ سر ہے سر کا نبی کا اوطارنے کے لئے یہ سر ہے سر کا نبی کا اوطارنے کے لئے یہ سر ہے سر کا نبی کا اوطارنے کے لئے زبان ہے ہر گھڑی وڑے کوپوں کا لئے زبان ہے ہر گھڑی وڑے کوپوں کا لئے حیاتی عشق میں اُل کے گھڑا ہی ایسے حیاتی عشق میں اُل کے گھڑا ہی ایسے وہ خود ہی آئے ہر گھڑی وڑے کوپوں کا اوطارنے کے لئے وہ خود ہی آئے ہر گھڑی وڑے کوپوں کا اوطارنے کے لئے میں اس یقین سے اُل پر دلو پڑیتا ہوں میں اس یقین سے اُل پر دلو پڑیتا ہوں سہارہ دے گا یہ پل سے گوزارنے کے لئے سہارہ دے گا یہ پل سے گوزارنے موسیقا موسیقا آلِ نبی اولادِ علی پیرِ طریقت رحبر شریع حضرتِ علامہ مولانا پیر محمد فاروق شاہ سفی صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں تمامی حباب قبلہ شاہ صاحب کا اٹھ کے استقبال کریں نعرہ تکبی یا رسول اللہ لبائی لبائی 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 موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم کہ وہ حرمت مصطفیٰ کے معاملات میں دینی معاملات میں وہ مداخلت کرے باقی بات رہی زبان بندے کی تو میں کیا کتنا دو شکی روڈی کھا کر بو بو کر کے اپنے مالک کے ساتھ وفاہ کر جائے تو مہروی تے پیر حضورت اللہ کا کھا کر پھر بھی حضورت اللہ کا کھا کر لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی بتاتی وہ کونسا مولوی وہ کونسا پیر وہ کونسا مصبر حلما وہ کونسا حضورت اللہ کا عاشق ہے جو نبی رحمت کے نام پر ایک بچہ بھی نہ کٹوا سکے وہ کونسا حضورت اللہ کا حلام ہے جو تھارے دادہ بھار بھی رکھ چک سکے وہ کونسا حضورت اللہ کا حلام ہے جو نہ مجھ سے رسالت کی وجہ سے ہر تھیلیوں پر جوٹس ہے وہ یہاں گڑیاں بھی نہ لگوا سکے وہ کونسا حضورت اللہ کا حلام پوری زندگی حضور کے نام کا کھایا 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 بہت دن اگر جیلم یا گجرہ والا کی جیل میں جا کر حضور کی عزت کی ورہ سے اگر دال کھانی پڑ جائے تو اس کا کونسی پریشانی ہے ہر بندہ تو یہ کہتا ہے کہ میں بھی حضور کا غلام اقبال کہتا ہے خیرت نے کہہ بھی دیا اللہ اللہ تو کیا حاصل دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں آج انگریز دے پتر جتنے ہندے نے ایک جگہ جناب ادھر بھاگ جاؤ جتنے سیاسی اتنے بیٹھے موٹ پاکستان کے جنازت انہوں نے نکالا نہ میشت رہی نہ عزت رہی نہ سبس پاسپورٹ کی عزت رہی ہمارے اباؤں اجدار تھا وہ تھے جن کے پاؤں کے اندر آکے بیٹھ کے یہی کافر بیٹھا کرتے تھے تاریخ اسلام اٹھا کے آپ پڑھیں ہم تو وہ ہیں لیکن اقبال کہتا ہے کہ نہ ہیدری فکر ہے نہ دول پہ عثمانی ہے تم کو اپنے اصلاف سے کیا نسبت روحانی ہے اور وہ موزست تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر اقبال کہتا ہے اس کی وجہ ہی ہے کہ آج آپ نے قرآن مجید چھوڑ دیا آج ہر بندہ اے بی سی ڈی کے پیچھے کچھ بزرگوں کے علاوہ اگر یہ مجمع کے اندر ہم کہیں نہ جناب کہ کتنے بندے ہیں جن کو اے بی سی ڈی نہیں آتی سب کو آتی ہے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو ون ٹو تری نہیں آتی سب کو آتی ہے ہاں جیسی پوچھئے نہ جناب سنائے قرآن مجید کی صورتیں کتنی آتی ہیں ایک مرتبہ بھی قرآن مجید ترجمہ سے پڑھنے کا بھی آپ کو جناب وقت نہ مل سکا ایک مرتبہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کا بھی وقت نہ مل سکا پھر بھی تم اور میں یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں ہم مسلمان ہیں کس مو سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہے کیا جب قرآن مجید تو پسے پوچھ ڈالا اے بی سی ڈی کو آگے آپ لے آئے تو پھر ذلت جو ہے وہ تو ہمارا مقدر بننی تھی کی نہیں بننی تھی بے شک بے شک لوگ مڑا آگے ہم مولویوں کو نیچی مولویوں کو کیا پتا آپ کو کیا پتا زمانہ تو سائنس کا ہے اے بی سی ڈی ون ٹو تھری کے بغیر گزارہ نہیں ہم نے کہا نہیں قیامت تک اگر گزارہ نہیں ہے تو وہ علی فلام مین کے بغیر گزارہ نہیں ہے دیکھے جدہ گھر رہی تو اسی ایک اینڈرہ کے دور اے بی سی ڈی کا دور ون ٹو تھری کا خدا کی قسم دور کل بھی مصطفیٰ کا تھا دور آج بھی حضور کا ہے اور قیامت تک اگر سکھا چلے گا تو وہ ابھی محمد اربی کے نام کا ہی چلے گئے بھیک یا بہت بڑا آڈیٹوریم تھا علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ تعالی جب آپ یکے گئے نا انگلینڈ لندن آپ فرمادے ہیں بھئے انگریزوں نے میرے اوپر پڑی محنت کی جیسے ہمارے اوپر بھی محنت ہوئی ہے نا تو کتنے بچائرے فسل گئے تو کتنے ہیں جو بھی تک قائم دائم ہے وہ کہتے ہیں ہمیں انگریز کی تعلیم نہیں چاہیے ہمیں رسول اللہ کا نسان جائیے سبحان اللہ تو باقی تھے کتنے جو نہ روڑ گے بچائرے کوئی یونیورسٹی تر نظر ہوئے کوئی سکول کالیج دن در روڑ گے کسی کی نگاہ جاتی رہی اور اقبال کہتا ہے دل میں درد نہیں اور نگاہ میں سوز نہیں دل میں درد نہیں اس میں عجب کیا کہ تُو بے باق نہیں اقبال کہتا ہے بندہ نہ ڈر بے باقی تب ہوتا ہے جب اس کی نگاہ پاک ہو سینے کے اندر اس کے مصطفیٰ ہو سبحان اللہ اس کے بغیر نگاہ پاک نہیں ہے بندہ بے باقی نہ ڈر نہیں ہو سکتا بہادر بندہ تب ہی ہوگا جب اس کی نگاہ پاک ہوگی ٹھیک ہے تو پھر جنہ دن نگاہ پاک نہیں جنہ نے ایک سو چھبیس دن ڈی چوک اندر لڑکیں نچوائی دس سو فیر نچن نالیں دے پتر دے دو دن بھی نہ کٹ سکے مجھے خود اس دن فون آیا اٹک اندر اٹک جیل وہ وہاں کا ایک ملازم ہے اس کے مجھے فون آیا وہ مجھے کہنے لگا کہ جناب وہ آج میں اٹک کی جیل میں جب وہ اس کے ڈیوٹی پہ گیا نا تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ عمران خان جو ہے نا چکی تندر بے کے یہ تو آپ جھوٹ بولتے ہیں نا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کہندہ خدا دی کس میں میں خود بیکھیا کہندہ چکی کے اندر بے کے نہ تک کپڑے دھون لگی اسی اس طرح تو ساتھ جونس ہے وہ رو بھی رہا تھا اس نے جناب عجیب سی شکل نکالی تو وہ رو رہا تھا ساتھ جونس ہے وہ کپڑے دھو رہا تو میں کہا پھر مزہ آیا کہ نہیں بیکھ کے میں کہا بتاؤ کہ وہ وزارت عظمہ کی کرسی سے اور وہ تاج اور تخت سے اتر کے رابطہ پھر ایسا ہی ہے تجھے چکی کے اندر بٹھایا کہ نہ بٹھایا بے شرط آج پھر وہ رو رہا کیوں رو رہا اتنے زیادہ یہ بیزت کیوں ہوئے بتاؤ جی کروشنے تو سب نہیں کی بدنوانیاں تو سب نہیں کی لیکن جس جس شخص نے بھی دین کے خلاف کام کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ظلیل کر کے دکھایا کہ جو میرے حبیب محمد عربی کی عزت ناموز پر حملہ آور ہوگا عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ خدداری کرے گا یا دینی معاملات میں مداخلت کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا میں ساروں کی نظروں میں ظلیل رسوا پڑھ کے بتائے گا اور میں نے کہن لگیا جناب اور رون لگیا سی میں کہہ رونہ اس نے نہیں یہ تو امیر و مجاہدیر فرما گئے کہ جس کے بھی رونہ فارڈی نصرہ بھی رونہ میں کہہ خالی مرار خان نہیں دنیا دیکھے گی کہ اس کے دولوں بچے بھی رونگے ایک بیٹی جو دنیا میں پھیر رہی جس کو وہ اپنی بیٹی نہیں مانتا انشاءاللہ زندگی آئی تو وہ بھی دیکھو گی وہ بھی روئے گی اس آستے اے بی سی ٹی کی جان چھوڑیں ہم اس کے خلاف نہیں ہیں آپ پڑھیں اے بی سی ٹی بھی پڑھیں سکول بھی جائیں کالیج بھی جائیں پھر اس کے بعد آپ ڈاکٹرز بھی بنیں ہیں انجینئرز بھی بنیں فوج میں بھی جائیں پولیس میں بھی جائیں اور جج بھی بنیں لیکن میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی مقصد جو ہے وہ حضور کی عزت ناموز کا پیرا مقصد جو ہے وہ دین اسلام کی سر بلند نہیں ہونی چاہیے ایسا تو نہیں ہے رب آپ کو عزت دے آپ کو اختیار دے اتنی سے کرسی کے اوپر آپ بیٹھ جائیں پھر بتاؤ کہ اپنی قوت جو ہے وہ آپ دین اسلام کے نظام کے لیے اس کو صرف کریں گے یا دین کے مخالفت کے لیے اس کو لگائیں گے تو کرسیوں کا اقتدار کا ایک شخص آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں دے پاس آگے ارز کرنے لگا کہ جناح وہ بندہ نہیں ہے بڑا حسن اختیار آ گیا بڑا افسر وہ بن گیا اور بڑا پیسہ آ گیا تو وہ دیکھیں جی وہ جونس ہے نا وہ تو بدل گیا آپ مسکرائے آپ نے فرمایا یاد رکو کہ جب انسان کے پاس پیسہ یہ اختیار آتا ہے تو اس کا اصل چہرہ انسانوں کے سامنے آ جاتا ہے پتہ تو میرا اور آپ کا تب چلے گا نا ابھی تو پاس ہائی کچھ نہیں جدہ تو آڑے کول واہ واہ پیسہ ہوئے گا اختیار آئے گا جب آپ کے پاس بہت بڑا کوئی منصب آئے گا پھر پتہ لگے گا نا کہ آپ کا محلے والوں کے ساتھ رویہ کیسے ہیں پھر ہی تو پتہ لگے گا کہ اب آپ دنیا کی عاشیان چھوڑ کر رات جون سے آپ مسلے کے اوپر گزاریں گے یا آپ دانسی کلاب کے اندر گزاریں گے پھر ہی تو پتہ لگے گا یہ یودیوں کے موہ کے اوپر چپیڑ مار کر پھر آپ حضرت فاروق عاظم جیسا طرز حکومت اختیار کریں گے یا پھر ایف ای ٹی ایف کے پاس چلے جائیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں جب بھی یہ ملک پاکستان سے اٹھتے ہیں آج ہماری ذلت کے رسوائی کا سبب کیا ہے اٹھتے ہیں بھاگتے ہیں کبھی ایف ای ٹی ایف کے پاس کبھی ورڈ بینک کے پاس کبھی یو این کے پاس کبھی ٹرام کے پاس کبھی ہندو کے پاس کبھی موڈی کے پاس اور کبھی ایک کے دار کبھی دوسرے کے دار حملہ بیگ والے کہتے ہیں کہ کسی سے کچھ نہیں ملے گا اگر عزت اور وقار اور دنیاوی دولت چاہتے ہو تو ساروں کے اوپر لانت پھینکو آج چلو در مصطفیٰ کی طرف در مصطفیٰ کی طرف سب کچھ جونس ہے وہ مل جائے گا تو اس لیے آپ لوگ جو خاصتر جو نوجوان ادھر کھڑے ہیں آپ لوگ سمجھیں اقبال کہتا ہے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر اور نیا زمانہ نیا صبح و شام پیدا کر اور نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے یہ جہاں ہے تیرے لیے اور تو نہیں جہاں کے لیے نئے صبح و شام اور اپنا مقام کس طرح پیدا کریں گے پیچھے بستے ٹانگ اے بی سیڈی پڑھ گئے نئی قرآن و عدیث پڑھ کر اور اپنا مقام پھر کس طرح پیدا کریں گے نئے جہان کس طرح پیدا کریں گے نئے جہان تو تب بھی پیدا ہوں گے نا جب آپ حضرت فاروق عاظم کے نقشے قدم پہ چلیں گے نیا جہان تو تب بھی پیدا ہو گا نا جب آپ حیدر اقرار کے نقشے قدم پہ چلیں گے اور آپ کا مقام تو تب بھی بنے گا نا جب آپ صدیق اکبر کے پیروکار بنیں گے تو یہ یاد رکھو کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ اور میرے حساروں کے دامن کے اندر نیکی ہیں ضرور موجود ہیں ہاں عمال کی کمی بیشی اپنی جگہ کسی کی نمازیں زیادہ ہیں کسی کی کم ہیں کسی نے پیسے زیادہ دیئے دین پر زیادہ خرچ کیے کسی نے کم کیے کسی نے زیادہ زکاةیں صدقات دی ہمارے جیسے بندوں نے کچھ تھوڑا کم چلنا دیا ہوگا لیکن ہر کسی کے دامن گندہ کچھ تو نیکی ہیں ہیں کہ نہیں ہیں حضور کے صدقے لیکن یہ نیکیاں پھر آخرت تک قائم کس طرح لائیں گے ان کا مل پڑے گا کس طرح تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ حضور کی عزت پر پیرا دیئے بغیر اور نظام مصطفیٰ کے نفاظ کی کوشش کیے بغیر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا حاجی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میرا حج قبول ہو جائے گا تو یہ آپ کی بھول ہے اگر نمازی یا نماز پڑھانے والے امام صاحب مولوی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کے نفاظ اور دینی غیرت اور حمیت کے بغیر اگر آپ کی نمازیں قبول ہو جائیں گی تو یہ بھی بھول ہے پیر صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پیری ہمارے جیسے مولوی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مولویت اور ان کا علم دینی غیرت اور حمیت کے بغیر وہ پورا ہو جائے گا اور آپ کی برگاہ میں قبول ہو جائے گا تو یہ یاد رکھیں پیر صاحب پہ تشریف فرمائے قصیتہ دات مولماء کران سیاستہ کے حدیث میں مبارکہ یاد رکھو جو بندہ بے غیرت ہے نا نہ اس کا قرمہ قبول ہے نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے نہ اس کے زکاة قبول ہے مقام جنابی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سن ساٹھ جی کا واقع کر بلائے بتائیں جی آپ سے بڑا اس وقت شیخ پیر طریقت کون تھا آپ سے بڑا اس وقت جو ہے وہ شیخ کون تھا رہبر شریعت کون تھا آپ سے بڑا اس وقت کوئی مفتی نہیں تھا آپ سے بڑا اس وقت کوئی نمازیں پڑھانے والا نہیں آپ سے بڑا اس وقت کوئی حاجی نہیں آپ سے بڑا اس وقت کوئی روحانی اور وظائف کرنے والا نہیں آپ سے زیادہ کوئی زوت اور تقوی کا حامل نہیں وہ جن کی زبانے حضور نے چوسی ہو جن کو اپنے کندے پہ آقاوں مولا نے خود سوال کروایا ہو اور آپ سے بڑا گدی نشین بھی کوئی نہیں سب سے بڑی اگر کائنات کی بھی گدی تھی تو اس کے بھی گدی نشین حضرت امام حسین ہی تھے جن کے آستانوں کے دروازے بھی مسجد نبی شریف کے اندر کھلیں جب جنتی جوانوں کے سردار ہو جن کی شان آقاوں مولا نے خود بیان کی ہو پھر بتاؤ کہ آخر کیا بجا دی سب کچھ پا جاننے کے باوجود آپ نے دودھ پیتے بچے جو ان سے ہیں وہ کیوں کٹوائے آپ نے دودھ پیتے بچے آخر کیوں کٹوائے تو یہ آقاوں مولا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی اور آپ کی طرف سے یہ حکم ہے آقاوں مولا سیاستہ کے حدیث مبارک ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گا رہا ہے سامنے صحابہ حاضر خدمت ہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور مجھے عرض کرنے لگے کہ یار صلی اللہ فلان وقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی طرف بھیجا اور یہ حکم دے کے بھیجا کہ جبریل جا فلان فلان بستی جو ہے اس کو اُلٹ دے عذاب دینے کے لئے بھیجا کہ جبریل جا فلان فلان بستی کو اٹھا ان کے لوگوں کے اوپر اُلٹ دے جبریل امین کہتے ہیں رب کا حکم تھا میں دنیا میں آیا اب آتے ساتھ جب میں بستی میں گیا نا بستی کو اٹھا کے اُلٹ نہ تھا آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک ایسا شخص اتنا بڑا صوفی اتنا بڑا زاہد اور زہد و تقوی کا حامل کہ ہر دن اس کا روزوں میں پوری پوری رات سجدوں میں چلوں میں اس کے گزر گئی اتنا بڑا وہ عبادت گزار میری اور آپ کی عبادت ہے کیا آپ کہتے ہیں کتنا بڑا عبادت گزار آپ فرماتے ہیں پھر میں اس کی عبادت سے متاثر ہوا بتاؤ روح القدس ہیں سردار والملائک ہیں جبریل امین اسمانوں سے آ کر اس دنیا میں بیٹھے ہوئے اس بندے کی عبادتوں سے متاثر ہوئے جا کے رب کی برگاہ میں جبریل امین نے گواہی دی کہ یا اللہ یہ تو تیرا اتنا نیک بند ہے کہ آج تک آنکھ جھبکنے کے برابر بھی تریجاد سے غافل نہیں ہوا آنکھ جھبکنے کے برابر بھی عبادت سے اس لئے غفلت نہیں بڑھتی آپ بتاؤ جی اس زود اور تقوی کا حامل کیا کوئی شخص آج اس دنیا میں ہو سکتا ہے بڑا مشکل ہے بہت مشکل کہ جن کی زود اور تقوی عبادتوں کی گواہیاں جبریل امین نے رب کی برگاہ میں دی اب دے دی آگے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جبریل امین نے پوچھا یا اللہ ہی وہ تو تیرا بڑا نیک بند ہے بہت بڑا زود اور تقوی کا حامل ہے یا اللہ ہی حکم کیا اب سنو جب بات آجان ہے دینی غیرت رحمیت کی تو آپ اللہ تعالیٰ نے آگے سے حکم کیا دیا رب نے فرمایا کہ جبریل ابھی کے ابھی واپس لوٹ جا سنو یہ جب بات آجان ہے دینی غیرت رحمیت کی یہ وہ بات ہے کہ یہ فقہان علماء نے یہ مسئلہ لکھے کہ اگر آپ تن تنہا اکیلے بھی ہیں نا لوگ کہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے کہا آپ ہی تو ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں اور آپ ہی تو ہیں کہ حضور کے نام کا کلمہ پڑھنے والے جو حضور کے دین کو تخت پر لاسکتے ہیں یہود و نصارہ نے تو لانا نہیں کرنا تو مسلمانوں نہیں ہے نا یہ کام تو پھر جبریل امین ارز کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا رب نے فرمایا کہ جبریل ابھی کے ابھی واپس لوٹ جا اور کیا کر کہ اس بستی کو اٹھا اور سب سے پہلے اکیلے اس تنگ تنہا با دخت کو پر پلٹ دے بعد میں باقی عوام کیوں پر پلٹی کہ وجہ کیا اور یہ تو ایسا بدبخت ہے کہ آج تک رب کی حدیب پامال ہوتی رہی یہ کبھی میدان عمل میں نہ آیا یہ تو ایسا بدبخت یہ تو ایسا بغیرت نبیوں کے عزت پر حملے ہوتے رہے اس کے چہرے کا رنگ بھی کبھی متغیر نہ ہوا یہ تو ایسا بغیرت کہ دین کے اوپر حملے ہوتے رہے اس کے رگوں کے اندر بینے والا خون کبھی گھٹش بھی نہ کیا جبریل امین فرماتے ہیں میں نے وہ بستی اٹھائی پہلی اکیلے اس بدبخت کی اوپر پلٹی بعد میں باقی لوگوں کی اوپر پلٹی آج بتاؤ میرا اور آپ کے اندر دنیاوی غیرت تو اتنی مجروب کہ کسی کے اندر جرت نہیں کہ کوئی میری اور آپ کی ماں بینٹ بیٹی کی طرف میلی آپ اٹھا کے دیکھ لے لیکن کیا میرا اور آپ کے اندر اتنی دینی غیرت اور حمیت ہے کہ قیامت تک کہ مسلمانوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کوئی کالا کتا بھوک جائے ہم اس کا موں بھی نہ تو سکے اب باق کے بارے میں داندے کے بارے میں ہم گالی نہ سنیں جرام ابو پکر صدیق فاروق عزب کے بارے میں کوئی کالا کتا بھوک جائے ہم اس کی پکواس بھی ابت کر سکے اکبال کہتا ہے غیرت جس کا نام تھا وہ تو گئی تحمور کے گھر سے اکبال کہتا ہے نہ تو وہ غیرت رہی نہ ہیتری فکر رہی نہ دولتے اسمانی رہی اکبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے جہانِ تگو دو میں پناتی ہے درویش کو تاجہ سرہ دارہ اکبال کہتا ہے یاد رکھو قیامت تک کسی کی بھی پگڑی سلامت رہے گی تو وہ حضور کی عزت کی وجہ سے رہے گی تو اس لیے دینی غیرت اور حمیت کے ساتھ آپ نے رہنا ہے نیت عبادت قبول کوئی نہیں ہونی ہے بتاؤ جی اس وقت حضرت امام حسین یہی تو جھگڑا ہے اور یہی تو بات قیامت تک چلنی ہے حق اور باطل آمنے سامنے رہے گا اسی طرح حسینیت اور یزیدیت آمنے سامنے رہے گی آج لوگوں نے اپنی تصریحات بنالی آپ بیٹھے میں بیٹھا بتاؤ جی ادھر بیٹھ کے اسی لکھواری یزید رو گالہ کڑیے دس ہوگی پرچہ ہوئے گا اچھی بولو جی پرچہ ہوئے گا کروڑ گالہ کڑو جی قریب چودہ سو سال پہلے گزر گیا کیا ہم بے پرچہ ہوگا حسینیت یہ تو نہیں ہے کہ اس وقت کے جیزید کو گالیاں نکالی جائیں اس کو تو سارے گالیاں نکالتے کوئی مسئلہ نہیں حسینیت تو یہ ہے امام حسین نے فرمایا کہ قیامت تک مجھ جیسے حسینی ان جیسے جیزیدیوں کے ہاتھ پر بیٹھ کبھی نہیں کریں گے وجہ کیا امام حسین نے دیکھا کیا تھا یزید کے آگے یزید کے اندر امام حسین نے کیا دیکھا تھا اب یہ وہ بات ہے سمجھنے والی جدو امام حسین جدو یزید آیا نا حج آستے شام سے وہ اپنے ساتھ دو چیزیں لے کر آیا سمجھ آ رہی ہے جی پیچھے تھا آ رہی ہے آ آز آ رہی ہے اچھا ڈڑھتا نہیں لگ رہا جلو کوئی نہیں پچھا ساڑے تے ہوگا کوئی نہیں توسی پریشان ہوگا آپ جدو آیا نا یزید حج آستے اپنے نالوں دو چیزوں لے کے آیا ایک شراب کے مٹکے اور دوسرا گانے بجانے کے علاق میوزیکل انسٹرومنٹ اے ڈھولتے تبلے شبلے نال گوئیے بھی لے کے آیا تو امام حسین فرماتے ہیں پھر وجہ مدینہ پاک آیا کسی یزیدی کے وہ حجرے میں بیٹھا ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خالی نہ اس طرح گانے بجانی کے آواز سنائی دی کہتے ہیں میں وہاں کے آگے سے گزر آتا کہتے ہیں میں نے اندر دیکھا تو اندر یزید بیٹھا ہوا تھا اور گانے بجانی کے محفل جو ہے وہ شروع تھی اور پھر میں نے کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ کے اوپر شراب کا پیالہ تھا اور وہ شراب کے نشے کے اندر مست تھا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک جھلک دیکھا پوری محفل تو نہیں دیکھی نا وہ پوری مجلس تو نہیں دیکھی امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ وہ میں نے ایک جھلک دیکھی کہ یزید شراب پی رہے اور وہ گانے بجانے کی محفل کے اندر وہ مست ہے پھر جدو گال آگی نا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی تو امام حسین نے کیا فرمایا یہی تو حسینیت ہے آپ نے فرمایا کہ میں اپنا سر کٹوا دوں گا اپنے جسم کٹوا دوں گا حضور کی پوری آل کٹوا دوں گا ضرورت پڑی تو دودھ پیتے بچے بھی کٹوا دوں گا لیکن اس جیسے فاسق فاجر کے ہاتھ پہ ہاتھ کبھی بھی نہیں دوں گا ہم نے فرمایا کہ نہیں ہم حضور کے خانوادے میں سے ہیں آل میں سے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ جو سا گوئیہ اے شرابی فاسق فاجر آپ نے فرمایا کہ میں حسین اس کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دوں گا اب بتاؤ جی امام عالی مقام نے تو ایک لمحہ دیکھا یزید کو گانے بچانے کی محفل کے اندر شراب پیتے ہوئے آپ نے دودھ پیتے بچے بھی کٹوائے حضور کی پوری آل کٹوا دی اب بتاؤ کہ جس شخص نے اسلام آباد بھی چوک اندر ایک سو تھپیس دن لٹکے نچوائی اس کے ہاتھ پر ہم کس طرح بیعت کر لیں آج ہم گجرہ والا میں آکے آپ سے مسئلہ سمجھنے کے لئے تیار ہے لیکن ہلفن کوئی بندہ کھلو کے سامنے میں گل کروے آپ بتاؤ دیں جنات جس شخص نے بیچوں کے اندر ایک سو چھپیس دن لٹکے نچوائی کیا اس شخص کے ہاتھ پر بیچ جائز ہے جو یتیموں کے خون چوس گئے جن کے کتے بھی گوشت کھائیں اور لوگوں کے ماں باپ بچوں کے لئے دو وقت کی روٹی کھانے کے لئے میسر نہ ہو ایسے ظالموں کے ہاتھ پر بیچ جائز ہے اور فاسق فاجر دنیا دار کمینوں کے ہاتھ پر بیچ جائز ہے اور جن کے ہاتھ ممتاز حسین قادری کے خون سے رنگی ہو کیا ان کے ہاتھ پر بیچ جائز ہے اور جنہوں نے مساجد کو ٹی ٹونٹی کرکٹ بیچ کروانے کے لئے مساجد کو تعلی لگوا دیئے کیا ان کے ہاتھ پر بیچ جائز ہے اور جنہوں نے کفر کو خوش کرنے کے لئے مسجد کے مناروں سے سپیکر اتار دیئے کیا ان کے ہاتھ پر بیچ جائز ہے اور جنہوں نے اسیملیوں میں جا کر عقیدہ خطبہ لبود کے اوپر ڈاکہ دالا کیا ان کے ہاتھ پر بیچ جائز ہے قیامت تک اگر کسی کے ہاتھ پر بیچ جائز ہے تو وہ صرف وقت سے ہی حسین کا خادم خادم حسین ہی ہو اپنا مقام سمجھو اپنا مقام سمجھو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اقبال دے اتنا بڑی محنت کی کفر میں کیوں کہ علامہ اقبال حکیم الامت تو تھے حضور کے غلام تو تھے دفعہ کافرہ نے بڑی محنت کی ان کو ائر بیس لے گے جناب وہ جہازوں کے نظارے بڑی جناب بلیسٹک جتنے بھی ان کی ٹکنالوجی تھی مزائل ان کو دکھائے ریڈار نیوکیشن سسٹم دکھایا اس کے بعد ان کو لے گے جناب نیول بیس کی طرف پھر انہوں نے کہا یہ ہماری ابدوزیں ہیں یہ بہری جہاز ہیں ابدوز پانی کے نیچے چلتی ہے نیچے سے خشکی کے اوپر بم مارتی ہے یہ ہمارے کیمیکل ریاکشن ہیں یہ ہم نیکلر پاور ہے یہ ہماری جناب جوری اتھیار ہے یہ کلیشن کوفی ہے یہ بمب ہے یہ بارود ہے یہ سائنس ہے یہ فیزکس ہے یہ کیمسٹری ہے یہ سائنسدان ہے اے اے بی سیڈی دا پتر ہے اے بی سیڈی دا سائنس دا پیو ہے سارا کچھ انہوں نے دسیہ بڑی میند کی ساری میند کا جانے کے بعد علامہ ایک بات سا فرماتے ہیں پھر آڈیٹوریم تھا ایک بہت بڑا ہال اس کے اندر دنیا کے بڑے بڑے بہت بڑی سائنس کا جونس ہے وہ ایک وہاں ہو رہا تھا سارے اونا سائنس ایگزیبیشن تھا وہ سارے بڑے بڑے سائنسدان وغیرہ وہ کٹھے ہو گئے تو کہتے ہیں پھر انہوں نے مجھے باری دی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اقبال کو ہم نے اتنی میند کی اس کو سائنس اے بی سی ڈی کے کفر کے اس کو نظارے دکھائے تو اب اقبال بھی یقین کے ساتھ جو کہہ دے گا کہ جناب دور جو ہے واقعی وہ تو سائنس کا ہے سائنس دے بغیر دے گزارا ہے کوئی نہیں آپ تو جدت آگئی آپ تو سائنس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ضروری ہے سائنس تو پھر جب علامہ اقبال صاحب کو انہوں نے اسٹیج پہ بلائیا نا ایسے نہیں آپ کو حکم الامت کہتے قیامت تک نام آپ کے اس بات کی وجہ سے زندہ ہے جب آپ کو اسٹیج پہ بلائیا گیا کہ مسٹر محمد اقبال آپ آئیں اور کچھ اپنے ویوز جو ہیں وہ اپنے تاثرات لوگوں کو بتائیں اب دنیا کے سامنے بڑے بڑے جونس ہیں وہ وقت کے حاکم بادشاہ بیٹھے بڑے بڑے سائنس دان بیٹھے تو آج کل کے کچھ ہے نہ ایسے بکاؤ کہ جس کی حکومت آتی ہے اس کی جھولی میں جا بیٹھتے ہیں پوری زندگی انگریزوں کے تلوے چارٹ چارٹ کر ادھر ہمیں کہتے ہیں ہم مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں دولامہ اقبال صاحب جب آئے تو انہوں نے اپنا تعرف کروایا انٹروڈیکشن سب سے پہلے تو تعرف ہوتے تو انہوں نے اپنا تعرف پتہ کیا کروایا یہ وہ بات ہے یاد رکھیں جب تو گل سرکار دی آج ہے نا پھر حضور دنال گل کرنی ہے محبت کرنی ہے انہیوہ اور گل انچ کرنی ہے امیر و مجاہدین فرمان دسان اگلے دیکھواری دھون نکلے اس نے پتہ لگے یہ رسول اللہ در غلام ہے آپ نے بات کیا کی آپ نے جو اپنا انٹروڈیکشن کروایا آپ نے فرمایا کہ میرا انٹروڈیکشن میرا تعرف یہ ہے کہ جو مدینہ پاک کی طرف جو گلی جاتی ہے نا میں اس پہ جھاڑو دینے والا خاکروب ہوں سبحان اللہ انگلیش میں خاکروب کو کیا کہتے ہیں سوئیپر کہ آئے ہم آئے سوئیپر یہ آپ انہوں نے اپنا انٹروڈیکشن کرائے بتاؤ جی حکیم الامت اگر اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے نا کہ آئے ہم آئے سوئیپر اور جو بھی حضور کا غلام ہے نا وہ جو کچھ مرضی بن جائے وہ اپنا تعرف اسی طرح ہی کرائے گا دیکھا نہیں ہمیروں مجاہدین پوری زندگی اپنا تعرف یہی کراتے رہے کہ میں کتہ پاک رسول اللہ سبحان اللہ اے تعرف آج آج کی تاریخ میں یہی تعرف اگر ہمارا آرمی اچیف کرا جائے تو دین جونس ہے وہ تخت پرا جائے یہی تعرف اگر اے اچیف مارشل کروا دے آہ یہ سارے آئی جی بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں اگر یہ یہ کہہ دیں کہ ہم کتے پاک رسول اللہ سبحان اللہ دستو جی یہ تو کہہ دیں کہ ہم جنرل ہیں یہ تو کہتے ہیں جی ہم آئی جی ہیں ہم نے کہا تم سب ہی کچھ ہو ہمیں پتہ ہے تم جنرل پی ہو وزیر پی ہو مشیر پی ہو تم سب ہی کچھ ہو لیکن تم سب کچھ بلا بھی لیا جائے نا جس ہستی کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا حضور کے ایک پشاب مبارک کے کترے کی بھی تم برابری نہیں کہا اقبال نے کیا کہا اقبال کہتا ہے جب اس نے یہ اپنا تعرف کروایا ہے نا اس کے بعد علام اقبال صاحب فرمانے لگے آپ نے فرمایا کہ کاش آج میرے سامنے جو سائنس اجاد کرنے والے ہیں بڑے بڑے سائنسدان سائنٹیسٹ وہ نیوٹن اور وہ آئنسٹائن وہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے پھر اقبال ان سے بات کرتا اور تو بڑا مزا آتا اقبال نے پتہ کیا بات کی اقبال نے کہا کہ ہوتا اگر وہ مجذوب فرنگی میرے زمانے میں اقبال کہتا کاش آج میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں حضور کے اس غلام کے سامنے یہ دین اسلام کی پاور تو اقبال انہیں سمجھاتا کہ مقام کبریہ کیا ہے انگریز سر پھڑ گے بے گئے انہیں کہا کوئی کریشن کوف کوئی بم بھرود ریڈار کسی چیز سے متاثر نہیں ہر چیز ہیچ ہے پورا کفر مر گیا یہ کونسی چیز ہے مقام کبریہ what is مقام کبریہ جو مسلمانوں کے پاس ہے اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تک دیرے سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری نظر مقام کبال مقام کبال خدا جی ہے اے بی سی ڈی دے کتنوے گالتے نہیں سمجھا سمجھے مقام کبال صحابی رسول بیٹھے دستخان شاہی لاغ گیا مذاہرات آستے گئے بہت بڑا وفت تھا پورے دنیا کی بڑے بڑے بادشاہ اس وقت کے بڑے بڑے صفیر ادھر بیٹھے تو صحابی رسول سے شاہی دستخان تھا ہر قسم کے کھانے در اوپر تو ان سے نا اس طرح کھانا کھاتے گاتے اس طرح نا ہاتھ سے نوالہ جو ہے وہ نیچے گر گیا تو جیسی نیچے گرہ نا تو آپ نے وہ نوالہ اس طرح جمع کیا دستخان سے اس طرح کر کے نا آپ تناول کرنے لگے تو ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا اس ہلکا جا ٹویا اس کے ہوئے دنیا کی بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے سفیر ہیں کھانا اتنا زیادہ ہے تو اے کہ تم کھا رہے ہیں تو آپ نے پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا انہا کمینے آستے اسی رسول اللہ دی سنت چھڑ دئیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہا کہ انہا کمینے آستے اسی رسول اللہ دی سنت چھڑ دئیے ڈی سیو نے زبان بندی لگا دیا ہے میں کہا ڈی سیو کو کہنے کیوں اوپر تھانے دار دے بھار دے پیچھے ہتکڑی دے ڈھڑ دی وریا تو اسی حضور تیزت رہموز دی گل کرنا چھڑ دئیے ہم نظام مصطفیٰ کے نفاس پیچھے ہٹ جائیں سنے جی حضرت آقا و مولا حضور علیہ السلام کے دی سے پاک اگر آپ یہ سمجھ دینا کہ میں اور آپ اتنے لات لئے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے یہ بندہ روایت پڑھ کے حدیث پڑھ کے بندہ کام جاتا ہے آپ نے پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں نے خود آقا و مولا کو فرماتے سنا اور حضور نے کہاں سے حدیث مبارکہ شروع فرمائی حضور نے فرمایا اللہ کی قسم کیا فرمایا حضور نے پوچھا کیا فرمایا اللہ کی قسم آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ قبر پھٹے گی نا اور قبروں سے نکلیں گے تو بندر اور خنزیر کے چیرے میں اٹھائی جائیں گے استغفر اللہ استغفر یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں حضور نے فرمایا جو مدانت کا اشکار ہوگی ہوں گے مدانت یہ ہے جو وہ دلی پالیسی دگال کرنگے دنیاوی مفاد کے لیے دنیاوی ڈر اور خوف میں وہ دینی معاملات میں جون سے ہیں وہ نرمی بڑھتیں گے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ دینی معاملات میں نرمی بڑھتے گا تو وہ جب قبر سے برامت ہوگا تو اس کا چیرہ بندر اور خنزیر کی طرح ہوگا اب بتاؤ جو دینی معاملات میں اس کا مطلب معنی شرح ہی ہے کہ جو عالم جو پیر اور جو آپ لوگ کوئی بندہ گناہ کر رہا سلحام کر رہا آپ اگر اس کو روکتے نہیں ہیں نا اور مدانت کا آپ شکار ہو جاتے ہیں نہیں جو یہاں تو مسئلہ پان جائے گا تو حضور نے فرمایا کہ وہ قبر سے جب برامت ہوگا بندر اور خنزیر کی شکل میں ہوگا پھر بتاؤ کہ جو شخص خاندار کی در کی وجہ سے اور پچے کی خوف کی وجہ سے نظام مصطفیٰ کی بات نہ کرے حضور کی عزت میں پیرا نہ دے صحابہ علیہ بیعت اتھار کی حرمت کی رقفالی نہ کرے پھر بتاؤ کہ اس کا چیرہ بندر اور خنزیر سے نہیں ہوگا تو جب چیرہ بندر اور خنزیر کتنا ہو جانا جب قبر سے نکلنا پھر بتاؤ پھر حضور کوسر تمہیں نصیب ہوگا پھر پلس راہ جونس ہے وہ پار ہوگا پھر حضور کی شواد نصیب ہوگی پھر جونس یہ ہے وہ جنت کے دروازے کھلا کر آپ کو مجھے پھر داخل کیا جائے گا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آج لیں ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اس لئے تغڑے ہو کے رہنا ہے درنا نہیں ہے شہر کی ایک دن کی زنگی گیدر کی سو سالہ زنگی سے بہتر ہے کام جییں گے حضور کے غلام بن کے جییں گے تاریخ لبیہ کا ساتھ دیں نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لئے کھڑے ہو اور یہ فقہہ اور علماء نے لکھا ہے وہ بات میرے رہ گی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اکیلہ تن تنہابی دارالکفر میں ہے نا کافروں کا علاقہ ہے کافروں کا وطن ہے اور ادھر کوئی مسلمان نہیں ہے اور اس کو بظاہر کوئی امید بھی نہیں نظر آ رہی کہ یہاں اسلام کا نفاظ ہو سکے گا اکیلہ جو ہے علماء اور فقہان اتنے ہیں خدا کی قسم اس اکیلے بندے کے اوپر حضور کے دین کی سربلندی کے لئے محنت کرنا اس کے اوپر بھی واجب ہے اگر وہ محنت نہیں کرے گا اپنی اوقات کے مطابق اپنے زور کے مطابق تو قیامت والے دن اس سے بھی جونس ہے وہ پوچھا جائے گا احساس تے یہ انگریز اور ان کے ایجنٹ جو سب کچھ بیش کے کھا گئے ان سے متاثر نہیں ہونا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بطرین ہے وہ شخص جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لئے اپنی آخر برباد کر رہا جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لئے اپنا امان جونس ہے وہ بیش ڈالا بتاؤ نواز شیف تو کہتا ہے کہ مرزائی قادیانی میرے بہن بھائی ہیں اور جو باقی بھی گزرے ان سب نے تو عقید ہے ختم نبور کے اوپر ڈاکھا ڈالا تو کیا آپ ان کا ساتھ لیں گے اور کوئی شخص اگر یہ کہے نا یہ بھی سنے مرزائی قادیانی یہ کافر بھی ہیں زندیق بھی ہیں اور جو مرزا قادیانی ہے نا جو اس کے اقوال ہیں امام آزم ابو حنیفہ کا یہ فتوہ ہے آپ فرق ماتے ہیں کہ مرزائی قادیانی کی جو اقوال ہیں جو بھی بک بکارے مرزا قادیانی نے کیے وہ انجسل اقوال ہیں آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے جتنے جانور جتنے ہیوان ان کے بڑے پشاپ جمع کر لیا جائیں ایک جگہ ان کو جمع کر دیا جائیں آپ فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کے درندوں کے وہ بڑے پشاپ وہ کم پلیت ہیں مرزا قادیانی نے جو مو سے بکواس کیے وہ زیادہ پلیت ہیں آگے امام ہمارے امام آلہ حضرت آپ کا جو فتوہ فتابہ رضویہ میں آپ فرماتے ہیں کہ مرزائی قادیانی کافر بھی ہیں زندیق بھی ہیں مرتبت بھی ہیں آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس نے منہ نہ لے بھی سارے کافر آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو ان کو کافر نہ مانے ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر اوچہ وہ بھی کافر آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو قادیانیوں کے ساتھ ہاتھ ملانا حرام بول دے جاؤ جی آپ فرمان دینے کہ قادیانی منکرین ختم نے بہت کے ساتھ مسافہ کرنا ہاتھ مرانا اے فتح آلہ حضرت کا ہاتھ ملانا اس سے گلے ملنا اوچہ اس سے گلے ملنا بیمار پڑ جائے تو اس کی عادت کے لیے جانا اس کے ساتھ کاروبار میں شاکت داری کرنا اس کی کسی خوشی کے تیوار میں شامل ہونا اس کے غم میں شامل ہونا مر جائے اس کے گھر کی طرف جانا اس کی علاقے کے اندر داخل ہونا جو سب کچھ یہ کرے تو اس دے اکتے اس دے زدانی حرام بے شک سارے بولو جو بندہ قادیانی کے بارے میں دل کے اندر کروڑوہ حصہ بھی نرم گوشہ رکھے نا منکرین ختم نبوت کے خلاف اور ان سے مراسم بنائے ان سے تعلقات رکھے تو اس کے اوپر اس کی بیوی حرام تو ان اس شک ہے پشلے آنو سارے بولو جی کون کون کہندہ اس نے بیوی اس نے ہوتے حرام تو جنہیں بچے پیدا ہوں گے وہ بھی بلد زنان وہ بھی حرام دے اور بندہ آپ وہ بھی حرام اس نے زنانے بھی حرام جنہیں بچے پیدا ہوں وہ بھی حرام تو جو بندہ کہے کہ میرے تو غلطی ہوگی یہ کیدہ ختم نے بہت دن مام لیتے وہ آپ وہ بھی حرام زیادہ بے شک بے شک بے شک بے شک حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گھر حضرت انس سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ کچھ انصار آگے آگے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک اونٹ ہے جوان ہے وہ پاگل ہو گیا تو اب کیا ہے کہ یا رسول اللہ وہ تو جس کو دیکھتا ہے اس کو کاٹنے کے لیے بھاگتا ہے تو اس قسم کی کوئی حویلی ہونی ہے دروازہ اس کا بند یا رسول اللہ اونٹ آمنے ادھر قید کر دیا وہ تو جس کو دیکھتا اس کو کاٹنے کے لیے بھاگتا ہے حضرت انس فرماتے ہیں آقا و مولا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس حویلی کے طرف روانہ ہوں گے حضور نے فرمایا پھر چلیئے نا اور اس پوٹ دی طرف آپ فرماتے ہیں پھر آگے کھڑے ہوئے حضور نے حکم فرمایا کہہ دیں میں نے وہ دروازہ کھولا آقا و مولا حضور اللہ علیہ وسلم آپ اس حویلی کے اندر داخل ہو گئے کہتے ہیں کہ عجب بنظر تھا وہ پاگل جوان وہ اونٹ حیوان جو پاگل پان کی وجہ سے اس کا اکل شوٹ بلکل جاتا رہا وہ اسے جھاگنے کری پاگل ہو گیا اور اتنا خطناک جس کو دیکھتا تھا کاٹنے کے لیے بھاگتا تھا آپ کہتے ہیں پھر میں نے کیا دیکھا کہ جیسی ہم لوگ اس حیاتے کے اندر داخل ہوئے نا اس اونٹ کی ہمارے اپنے نگاہ پڑی کہ کچھ لوگ جو انس ہیں وہ آتے میں داخل ہو گئے آپ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ پھر ہماری طرف بھاگتا بھایا کہتے ہیں پوری رفتار کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ تو آپ فرمان نے حضرت انس کے منو لگے آئے تھے میرے ہوتے حملہ آور ہونڈ جا رہا ہے جس طرح لوگ میں ہوتے حملہ آور ہونڈ دیں کہتے ہیں لیکن خدا کی قصد وہ منظر بڑا عجب وہ دل آبیس تھا کہتے ہیں جیسی وہ ہمارے قریب آیا نا پہلے تھے چھلہ ہو گیا آ رہے ہی سی نا اس طرح تو کہتے ہیں جیسی وہ ساڑھے نیڑے آیا پھر اس کی نگاہ پر ہی آقاوں مولا کے چمکتے ودعا چہرے کہتے ہیں کہ بس اور نگاہ پڑھنی سیدھے بریکہ تھے لگ گئی ہیں کہتے ہیں کہ وہ جب منظر کے وہ پاگل اونٹ حیوان وہ جانور اب بات آگی ختمے نے بہت کی کہتے ہیں اس پاگل اونٹ نے سب سے پہلے اپنے دوے ختمے حضور کے سامنے زمین پر تیک دیئے اپنے لمبے لمبے ہوت حضور کے پاؤں پر رکھ کر حضور کے پاک دس کی اوپر اپنی زبان پھینے لاتے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں نے عرض کی یہ جانور ہے یہ تو پاگل ہے یہ تو اونٹ ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس پورے کائنات میں ایسا کوئی ذرہ نہیں ایسے کوئی شئے نہیں جس کو یہ نہیں معلوم کہ میں محمد عربی اللہ کا حقی رسول سبحان اللہ پاگل زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات سنو جی تو پھر اب کوئی شخص یہ کہے کہ ہم سے تو کلریکل مسٹیک ہوگی تھی اور آقا و مولا کی بہت سے سواری ہیں اور ایک وہ گدہ مبارک ہے ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوتہ مبارک گدہ مبارک آپ کو سمجھانے کے لیے بیسے کہاں یہ بھی لفظ نہیں کہہ سکتے اس نے نام کیا تھا یافور جنابِ یافور تو آپ نے عرض کیا کی جب حضور کی ملک میں آئے نا ملکیت میں تو پھر حضور جب سوار اس نے کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ جن نسلوں میں سے میں ہونا تو میرا سٹھوان نمبر ہے سبحان اللہ میرا ساٹھوان نمبر ہے جس لسل سے میں چلتا آرہا سب کی سب کی پشت کے اوپر نبی جون سے ہیں وہ سوار ہوئی ہیں سبحان اللہ کہ عرض کرن لگیا کہ یا رسول اللہ میرا سٹھوان نمبر میں آگیا تو ہاڑے کول اس تو پہلے میں ایسا یہودی دی ملکیت اور میں نے چاڑاوی پاندھا سی ونڈاوی پاندھا سی بڑا اس نے میرا خیار رکھا لیکن جب بھی وہ میرے پشت کے اوپر سوار ہونے آتا تھا میں نے امیشہ اس کو اولٹ کے نیچے پھیکا کہ وجہ کیا کہ میری پشت کے اوپر اگر سوار ہوں گے تو جنابی امام الانبیاء ہی سوار ہوں گے سب کیا ایک لمبے کی بھی غفلت توقف اس گھنے حضور کی ختم میں بہت کی پہرداری میں نہ بڑھتا اتنا بھی وہ برداشتہ کر سکا آج پورے پاکستان میں الحمدللہ ہم قادیانی کے منار گروا رہے ہیں کئی علاقوں میں گر چکے باقی آج بھی دو جگہ پہ گرے وہ گرتے جا رہے گرتے جا رہے لیکن ہر جگہ پہ ہر ڈی پی اور ڈی سیو کی ایک ہی رٹ ہے اتنا تھوڑا سا وقت دے دے تھوڑا سا وقت دے دے اس لیے کیا تیرے اندر کھوتے جتری بھی غیرت نہیں ہے سبحان اللہ اس لیے کیا کھوتا ہوں کے اور مارا کھا کے اپنی پسٹیو پر کسی کو سوار نہ ہونے دے خطبہ نبوت میں پہرہ دے جائے تو موڈیا تو دے سوک پھولا کر فہمی حضورتی خطبہ نبوت میں پہرہ نہ دے سکیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے اس حضورت پوری جرعت پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جی انشاءاللہ انشاءاللہ مصطفیٰ کے نفاظ حضورتے کھڑے ہوگے انشاءاللہ اور درنا نہیں ہے جرعت کے ساتھ قوت کے ساتھ رہنے یقیدہ فتم نے بہت کی یہ بات ہی ایسی ہے کہ سب کچھ حضرت ابو بکر صدیق نے دعو پہ لگایا کہ نہ لگا انشاءاللہ آج بتاؤ جی بارہ سو صحابہ نے جامع شادد نوش کیا حضرت سالم دنیا کے سب سے بڑے کاری ہیں جن کی تلاوت سن کر حضور نے رب کا شکر کیا یا اللہ ہی تیرا شکر ہے کہ تُو نے اتنا خوبصورت قرآن پڑھنے والا مجھ محمد اربی کی امت نے بھیج دیا لیکن جب وقت آیا تو چلنے لگے اب آپ کچھ لوگ کاروباری بھی ہیں کچھ لوگ نوکری پیشہ والے بھی ہیں کچھ ہمارے جیسے مولوی کچھ پیر حضرات بھی بیٹھے ہیں سارا کچھ لیکن میار کیا ہے آپ جب چلے نا اس کی طرف بتاؤ مصر سے بڑے بڑے کاری آتے ہیں اور بڑی بڑی وہ تلاوتیں بھی کرتے ہیں ساز روک کے سارا کچھ ہے لیکن وہ جب تلاوت کرتے ہیں خدا کی قسم ان کو نہیں پتا کہ ان کی تلاوت رب کی بارگاہ میں قبول ہے کے نہیں کسی کو بھی نہیں پتا لیکن یہاں تو خود آقا و مولا کی ثبت ہے جن کی طلاوتیں سنکے حضور نے رب کا شکر ادا کیا جن کی طلاوت حضور نے خود پسند فرمائی پھر رب کا شکر کیا بتاؤ کہ وہ کیسا کاری و قرآن ہوگا لیکن جب چلے تو ان کی بات کیا تھی زبان کے اوپر تو یوں چلتے جا رہے تھے کہتے ہیں ختم ان عبود کی حفاظت کے لیے چنگش امامہ کے لیے تو ساتھ پتا ہے کیا فرمارہ حسن وہ کہہ رہے حسن کہ حج سالم جہ تو پچھے رہ گیا نا پھر قیامت تک کے لیے سب سے اعلیٰ کاری ہے نا حضرت سالم جن کی حضور نے تعریف فرمائی تو آپ کیا فرمارے تھے اپنے آپ سے محاطب کہنے لگے کہ سالم آج اگر تو عقید ہے ختم ان عبود کی حفاظت سے پیچھے رہ گیا نا مدالک کا شکار ہو گیا پھر قیامت تک اس زمین پر تجھ سے زیادہ برا کاری کوئی پیدا نہیں ہو تو حضرت عبداللہ بن مخرمہ آپ یوں بیٹھے ہوئے صحابہ کہتے ہیں اس طرح بیٹھے ہیں تو جنگ شروع ہوں انہیں کی خون ریزی آلی اسی ہزار سامنے منکرین ختم ان عبود آر اینا یوں ہاتھ اٹھا دیئے اور ہاتھ اٹھا کے پتہ کیا دعا کی کہ یا علی بس جنگ ہونے کو ہے عقید ہے ختم ان عبود کی افاظت کے لیے بیوی بچے سب چھوڑ کے آگیا کسی آپ خیال نہیں خیال ہے تو حضور کی ختم ان عبود کا یا علی میری دعا کیا ہے کہ میری دعا یہ ہے کہ مجھے اس وقت تک موت نہ دیں جس وقت تک کہ ختم ان عبود پر پیرا مکمل نہ ہو جائے سبحان اللہ تو اگلی جو آپ نے دعا کی نا اگلی جو آپ نے دعا کی جو ہم لوگ اتکڑیاں سے بھاگ جاتے ہیں اگلی پتہ آپ نے کیا دعا کی عرض کی کہ یا علی مجھے اس وقت تک موت نہ دیں کہ جس وقت تک کہ عقیدہ ختم ان عبود کی دفاع کیلئے لڑتے 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 اپنے جسم کے ایک ایک انگ پر ایک ایک جوڑ کے اوپر میں جناب تیر اور تلوار کا زخم نہ دیکھوں صحابہ کہتے ہیں کہ روزی کی حالت میں انہوں نے جنگ لڑی اور زیادہ تر صحابہ جب جنگ جمامہ لڑسن وہ روزی کی حالت میں تھے تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم آخری جب وقت نزائنہ دنیا سے جاننے کوئی ہیں وقت شادت نصدیق ہے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم آپ کے ایک ایک انگ ایک ایک جوڑ جوڑ سے ہے وہ پورا زخم آلود خون آلود تھا جسم کٹ چکا تھا تو اس وقت صحابہ رسول کو انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے کہا شکر اللہ تعالی نے میری دعا قبول فرما لی تو خلف مسکرائے آپ نے فرمایا جو باقی یہ شہید ہو رہے ہیں جنگے جسم کٹے پڑے ہیں تو کیا انہوں نے روزہ افتار کر لیا کیا انہوں نے روزہ افتار کر لیا تو قالا نام فرمانے لگے صحابہ رسول ہاں کر لیا میں آپ کے لئے بھی پانی لے کے آکا سوچو جی صحابہ نائز دھرتی پیدا کیتا انہا جان سارا ورگا اور نا کی ہویا نا کی ہو سی انہا چار یارہ ورگا اور جنت کے ٹکٹ پا کے بھی پھر کیا ضرورت تھی پورا جسم کٹوانے کی پورا جسم کٹوانا دیا جدو گالہ یقید ہے ختم انہوں نے پورٹ پر صحابی رسول فرماتے ہیں میں جدو پانی لے کے آیا اس طرح بھاگتا گیا لے کے آیا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اس وقت تک حضرت عبداللہ بن مخرمہ جو ہیں وہ جامع شادل نوش کر چکے گی اس وقت تک وہ شہید جو ان سے ہیں وہ ہو چکے گی یہ وہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت ایمانی بھی عطا فرمائے اور ہمیں نسبتوں والے بیٹھے ہیں بس آج نسبت حضور کے دین کے ساتھ جوڑیں اور وعدہ کریں کہ آج کے بعد جان اور مال کئی سوال ہونا ہے نا تو پہلا وعدہ یہ کریں کہ آج کے بعد آپ نے جب بھی پیسہ خرچ کریں گے تو وہ کسی دنیا دار کمینے کے اوپر خرچ نہیں کریں گے وعدہ کرتے ہیں جی سارے ہمیں نہیں دینا ہمارے کچھ اندھے کی اپیر نہیں ہے سانو نہیں تو اسی دینا لیکن وعدہ کریں کہ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو حضور کے نالین کے ساتھ کہنا وعدہ کریں کہ اگر آپ کو جتنا بھی آپ کے تفیق ہوگی استطاعت ہوگی جب بھی پیسہ آپ خرچ کریں گے تو وہ حضور کے دین کے اوپر خرچ کریں گے بہت ہے جی انشاءاللہ اور وہ مساجد کے اوپر خرچ کریں وہ مدارس کے اوپر جونس ہے وہ خرچ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا وہ مدارس کے اوپر خرچ کریں وہ مساجد کے اوپر جونس ہے وہ خرچ کریں کوئی بھوکا نہیں ہے اس کو کھانا کھلا دیں بڑی مہنگائی ہے لوگ پیچہرے بڑے پریشان اور علاج کے لیے اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا علاج کروا دیں اور پھر جان مال تن مندھن یہ زبان اور یہ جسم اگر یہ بھی کام آئے گا تو وہ بھی حضور کے دین کے سر بلندے کے لئے کام آئے گا شروٹی اے بی سی ڈی اور دنیاوی ان چیزوں کے جھانسے میں جون سے آکے وہ اپنے دین کا سودا نہیں کرنا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے جس میرے عمتی نے کسی ظالم کا ساتھ دی اس کو پتہ ہے کہ فلان شخص ظالم ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عمتی اس کا ساتھ دینے کے ساتھ ہی وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ تو کافر ہو جائے گا روٹی ہے دس سو جی صحابہ روٹی نہیں کھان دے سن امیر مجاہدین فرما تھے آپ بتاؤ کہ لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے پریشان نہیں بیٹھے بچوں کی فیسے کارا سے دیں گے بل بڑے آگے بل جناب کیسے دیں گے اور جناب ایک خرچہ کری ہے دوسرا کھل جاندہ جناب گزارا نہیں ہو رہا بتاؤ لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے اس منگائی کے دور میں وہ رو رہے ہیں لیکن آخر کوئی بات تو ہے کہ باروی والے کے نام مولوی صاحب بارہ ہزار روپے تنخواہ لے کے تگڑے ہو کے بیٹھے ہیں کی نہیں بیٹھے ہیں یہ تو حضور کے در کا جونس ہے وہی فیض ہے نا وہاں کی جونس ہیں وہ ٹکڑے ہیں تو میں نے خود نو سال بطور انسپیکٹر میں نے پولیس میں نوکری کی ہے لیکن جب بات آئی نہ حضور کے دین کی سر بلندی کی جب بات آئی نظام مصطفیٰ کی تغیرسی اپنے پھول نہیں بچائے اپنی وردی نہیں بچائی وہ نوکری اس طرح کر کے نہ حکومت کے موگے اوپر ماری تو میں نے وہ کہنے لگے ہو اسسپی دوہزار سترہ میں مجھے وہ کہنے لگا کہ اور ساتھ جو کلیس تھے جیلہ میں میری پوسٹنگ دی تو وہ مجھے کہنے لگے جناب آپ تو کمیشن کے امتحان پاس کر کے 32 سال آپ کی سرویس رہتی ہے اور بڑی ریپیڈ پرموشنز ہیں اور سارا کچھ ہے آج آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا تو پھر بتائیں کہ آپ جونس صاحب وہ روٹی کہاں سے کھائیں گے آپ کے گھر کا چولا پانی کہاں سے چلے گا تو اس وقت میں نے اس کو یہ جملہ کہا میں نے کہا یاد رکھو کہ اگر اے بی سی ڈی اور حکومت پاکستان کی نوکری مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی کھلا سکتی ہے نا پوزور کی غلامی اور الفلام میں مجھ سے ہزار گناہ بیتر روٹی دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خاص تھا جو منتظمین جلسے ہیں اور باقی جتنے بھی آپ دور دراست سے آئے اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام پر زندگی ایمان پر خاتمہ تا فرمائے اور قیامت تک آپ کی جو نزلیں ان کو بھی عشق مصطفیٰ سے محتر رکھے اس امید کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ بات ختم ہے اس کے بعد قبلہ شاہ صاحب کا انشاءاللہ بیان ہوگا آپ نے اسی طرح توجہ کے ساتھ بیٹھنے ہیں تو اس امید اور اس وعدے کے ساتھ بات ختم ہے کہ جہاں جاتی ہے تو چلی جائے آپ کا مولا حضور علیہ السلام کی غلامی کرداب نہ جانے پائیں وعدہ کرو آج دے بعد غلامی کرنی ہے حضور دی انشاءاللہ انعبام حبت کرنی ہے توبہ کر کے اٹھتے ہیں نا جی سارے لبیق لبیق یا رسول اللہ موسیقی 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 محمد آسم شفاق رجیسی صاحب بڑا خوبصورت بیان بے تمامی احباب پنڈال جندر تشریف رکھو کبلا شاہ صفدہ خطاب انشاء اللہ رحمان ایمان تعدہ ہوئے گا تمامی احباب پنڈال جندر تشریف رکھو اور کبلا شاہ صفدہ خطاب سماد فرماؤ اکیلان سماد فرماؤ جامعہ مسجد جتی شاہ جمال راولی تاجدار قطم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم محفل پاک منقض ہو رہی ہے جتی شاہ جمال مسجد آج تو سنتی سال پہلے قادیانیاں دیکھو لو بحمد تعالی لئی گئی سی اور سنتی سال پہلے اس مسجد اندر سالانہ تاجدار قطم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے ایس مرتبہ مفتی آزم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب انشاء اللہ تشریف لیں گے اور خطاب فرمان گے ست سنترنوں بعد نماز عشاء تمامی احباب اس پاکیزہ محفل پاک اندر شامل ہو کے سوابی دارن حاصل فرمائے ہو کبلا شاہ صاحب دیکھ کتاب تو پہلے صرف دو چار مٹ دی حاضری جناب محترم محمد جنید رگا قادری صاحب تشریف لیں دے اور بارکا ہے سید الانام جندر اپنی حاضری پیش کر دینے اس کے بعد انشاء اللہ فوراً کہ بلا شاہ صاحب دیکھ کتاب شروع ہو دے گا تو سی دوبارہ اسی طریقے دینال محفل پاک دے حسن ادبالہ کرو نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت کتنے بھی آبا پار سلک دے تشریف لائے گا انہیں میربانی فرما کے اندر پر ڈال جو تشریف لائے ہو کبلا شاہ صاحب کا کتاب انشاء اللہ سنو گے ایمان تعدہ ہوئے گا محبت دے نعرہ تشریف رکھو حضور دی بارکا دے اندر بلہائے عقیدت پیش کر مواسطے جناب جنید ساتھ محبت کے ساتھ یا رسول اللہ یا قبیب اللہ محبت دو کر نور کی نورِ خدا کی بات کر محبت دو کر نور کی نورِ خدا کی بات کر ہم سے کرنی ہے اگر تو مصطفیٰ کی بات کر ہم سے کرنی ہے اگر تو مصطفیٰ کی بات کر ہم سے کرنی ہے تو مصطفیٰ کی بات کر اے امیر شہر مفلس کو بسینے سے لگا اے امیر شہر مفلس کو بسینے سے لگا میرے آقا کو جو بائے اس یدہ کی بات کر میرے آقا کو جو بائے اس یدہ کی بات کر اور تذکرہ شہر مدینہ کا ذرا کرجوم کے تذکرہ شہر مدینہ تذکرہ شہر مدینہ کا ذرا کرجوم کے گمبدِ خزرا سے آئے جو اس ہوا کی بات ملتخید پیرِ دریقت رہبرِ شریعت آلِ نبی اولادِ علی حضرتِ علامہ مولانا پیر محمد فروغ شاہ شافیِ آپ خطاب فرما دینے تمامی احباب آپ دے خطاب تب محبت والا نعرہ بلند فرماؤ نعرہِ تکبیر معرائی رسالہ معرائی رسالہ سیدین مرشدین طاز دارِ خطرِ نبوت موسیقی 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 برکت کے لئے تمام دوست درشی پڑھ لیں موسیقی جس کو آتا ہے وہ ضرور پڑھے گا اور میرے کاموں تک اس کی آفاظانی چاہیے موسیقی 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 صدق اللہ مولانا العظیم دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے مبارک تصدق سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگائے قدس میں منظور اور مقبول فرمائے گا قومیں روچ کیسے پاتی ہے اور قوموں کی زلت کا سبب کیا ہوتا ہے زیادہ وقت تو نہیں ہے اور صرف چند ہی لمحوں میں ایک خاکہ پیش کر سکنے گا کہ قوموں کے اغوج پانے کی وجہ کیا ہوتی ہے اور ان کی زلت کی وجہ کیا جس وقت قوم اپنے مرکز سے ہٹ جاتی ہے جو افراد اپنے مرکز کو چھوڑ دیتے ہیں زلت ان کا مقدر بنتی ہے جو مرکز پر اپنی نگاہوں کو مرکوز کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مرکز کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ کبھی خطا نہیں پاتے ہیں کبھی گمرانیں ہوتے ہیں کبھی زلیل اور رسوا نہیں ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسی اور فکر کے حامل ہو گئے کچھ لوگ کسی فکر کے حامل ہو گئے اور اشفاق صاحب بھی علامہ اشفاق صاحب بھی آسم اشفاق صاحب بھی اسی طرف ایک اشارہ کر رہے تھے کہ وہ بھی یہی اشارہ تھا کہ جس وقت بندہ کبھی تو حضور علیہ السلام کے اصحاب کی بیعتوی کر بیٹھے اور کبھی اہلِ بیعت کی محبت میں اصحاب کی غستاخیاں کبھی اصحاب کی محبت میں اہلِ بیعت کی غستاخی تو اہلِ سنت جو ہے سنی جو ہے اس کا ایک طرح انتیاز ہے وطیرہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ مرکز سے جڑتا ہے اگر اصحاب کو مانتا ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے اہلِ بیعت کو مانتا ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے جب وہ اس مرکز پر اپنی نگاہیں ٹکاتا ہے تو پھر اس کے دامن پر خیری خیر ہے کبھی مسئلہ نہیں آتی سنیوں کو کبھی پرابلم نہیں ہوا سنیوں کو ہمیشہ ان کے دامن میں خیری پڑی دی جب تک جو اس بات پر تھے جب یہاں سے کمزور ہوئے تو آپ کے سامنے ہے کہیں کوئی پنڈی میں گمراہ ہو رہا ہے جیسے بیعتا جی ایکو سیٹ کر دیو اب آس سیٹھ رہو ایکو تھوڑی کو کبھی پنڈی میں کوئی گمراہ ہوتا نظر آتا ہے کوئی لاہور کی اندر جو ہے تھکے کھاتا نظر آتا ہے کوئی کسی کے پاس جا کر جھکاؤ رکھتا ہے کوئی کہیں جھکاؤ رکھتا ہے الحمدللہ سنی تیری عزت کی اصل وجہ کیا ہے ہمارے بابا جی جو کام کر گئے اس کی اصل وجہ کیا ہے بابا جی نے کہیں چھکاؤ نہیں کیا اپنی نظریں جہاں مرکوز کی وہ حضور کی ذات رہی پھر دیکھتے گئے کہ کتنی پردتیں ملی جہاں جہاں پہنچیں جس جگہ پر بھی پیغام پہنچایا وہیں سے افراد نکلے وہ قوم بن گئی اور پوری دنیا میں تاجدارے ختم نبوت کے نعرے لگائے تاجدارے ختم نبوت جدا بات ایک گالی یاد رکھنی ہے نہ میں کمزور بندیاں نہ الخطاب کرنا نہ میں بیزوں کے بندیاں انہوں سنانے دے آکھے چھوڑے زوق ہوئے تھے دو منٹ لانے نے تو انہوں زوق نہیں تھے منہوں آپ ہی بڑا انہوں شوق نہیں چڑھے آ کہ تو انہوں میں ضروری سنانے ہیں اگر شوق ہے تھے پھر نعرہ مل کے لاؤنا سارے تاجدارے ختم نبوت زیلا تاجدارے ختم نبوت زیلا تاجدارے ختم نبوت لبائی لبائی ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد دیکھو دوستو اگر وقت ہوتا تو میں ضرور آپ کو غہرائی میں لے جاتا صرف اور صرف ایک خلاصہ پیش کرلوں آج دوست احباب حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں علماء بھی کرتے ہیں مساجد بھی ہیں مراکز بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن ہماری ان سے ایک اپیل ہے کہ حضر صاحب پیر صاحب بزرگو عالم صاحب یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کا منشاہ کیا ہے یہ سوال پوچھنا ہے آپ نے سرکار کی خواہش مبارک کیا ہے آپ علیہ السلام کے دل مبارک میں کون سی ایسی مبارک خواہش تھی جو آپ امت سے چاہتے ہیں جب آپ مدینہ پاک میں آئے تو اللہ نے آپ کو کون سا حکم دیا جس پر آپ نے راتیں اور دن گزارے وہ کیا تھا اب کیا ہے کافروں کے ساتھ جہاد کیا جائے کافروں کے ساتھ جنگ لڑی جائے اب ہمارے دوست علماء تشریف فرما بھی ہیں اور آپ بھی ان مساجد میں دائیں بائیں رہتے بھی ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر جب ان کو دعوت دی جاتی ہے حضرت صاحب جہادی پہلو اپنائیں تقریر کریں تو ان کے اندر وہ قوت نہیں طاقت نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہے میں کہتا ہوں جو ممبر پہ کھڑا ہو کر جہاد کی تقریر نہ کر سکے وہ میدان عمل میں آکے جہاد کر سکتا ہے یہ ہے قوموں کی تنزلی یہ ہے قوموں کی زلط کا سبب آپ یہ جملہ جو ابھی آسم اشواق صاحب آخر پر کہہ کے گئے ہیں گیدر والا کہ سو سال کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی ہے یہ جملہ ٹیپو سلطان کا ہے ٹیپو سلطان جنگ لڑتے ہوئے جب اس کو کہا گیا کہ اب یہ انگریز چڑ گیا کلے کے اوپر حملہ کرنے والا پیچھے سے نکل جاؤ تو اس نے جواب دیا نہ میں نکل نہیں سکتا بلکہ سو سال کی گیدر کی زندگی سے ایک دن شیر کی زندگی اچھی ہے اللہ ہم سب کو حضور کے غلامی نصیب فرمائے با مقصد زندگی کی توفیق عطا فرمائے قدی موقع لبیا انشاءاللہ ضرور گفتگو کر آنگے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ یہ تھے جناب پیر سید محمد فروق شاہ صحیفی صاحب کتاب فرما رہے تھے آخر پہ جن نوجوانوں نے جن بچوں نے اور بزرگوں نے اس پاکیزہ محفل پاک کا احتمام اور انتظام کیا میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک ایک کا نام لیا جائے تو ٹائم کافی ہے اللہ کریم سب کی استعوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور صلاة و سلام پڑے مصطفیٰ جانے ہدایت پہلا کھو سلام شمائے بج میں ہدایت پہلا کھو سلام شمائے بج میں ہدایت پہلا کھو سلام شاید ان درمیہ کے لب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹھیں جب تشریف رکھیں اچھا بیٹھ کے ٹھیک ہے ہاں جی سلام پڑھنے کے بعد بیٹھ کے دعا کر لیے شمائبز میں ہدایت بلا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا ان کے جشنے بھی لادت پیلا خو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا خو سلام شمائبز میں ہدایت بلا خو سلام فتح باب نبوت پیپے حد درود ختم دور رسالت پیلا خو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا خو سلام شمائبز میں ہدایت بلا خو سلام شمائبز میں ہدایت بلا خو سلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلام آجزہ نہ ہو قبول اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور دعا کے دورانی آپ کی خدمت میں لنگر شریف کش کیا جائے گا آج کی اس پاکیدہ محفل میں میرے مسلک کے نام ور علماء کرام تشریف فرما ہے میں بارے دیگر تمام علماء کرام کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور جتنے بھی دوروں نزدیک سے ہمارے مہمانہ نے دی وقار تشریف لائے خصوصا ترگڑی سے تھٹھا داکھ سے سوئیاں سے کھکھی کے سے جلال بلگن سے راوہ دی گلاب پورا اور ہمارے ماشاءاللہ سداؤں کے حضرک تشریف فرما ہوئے اللہ پاک سب کی حاضری اپنی بارگاہِ قدس میں قبول فرمائے سب کا بڑا بڑا شکریہ دعا کے لئے خطیب اہل سنت صوفی باصفہ حضرت اللہ مولانا حافظ نائی محمد مجددی صاحب تشریف لاتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں آپ دعا بھی کرتے جائیں اور لنگر شریف بھی وصول کرتے جائیں شکریہ شکریہ جلال والاکرام یا حیو یا قیون نشہد اللہ اداہ اللہ وحدہ لا شریف لہ اداہ 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 اللہم احفظنا من کل بلائی دنیا وعظا بالآخرا اللہم اصحل امولنا بالمصطفی وبلغ مقاصدنا بالمصطفی وغفر لنا مامدہ جاوسیہ لکارامی اللہم احسین آقبتنا فی الامور کلحا واجرنا من خزی دنیا وعظا بالآخرا یا الہا ال الامین یا رحم الراحمین اس میفلِ پاکنا اپنے پاکبار کا ذا قبول فرما مالک دن دوست اخبار میدان درمے قدمے سوکھلِ کلمے کسی بھی لیہاتی استحاد یا الہی سب کو در ان کی ساتھ نصیب فرما الہ ال ال امین اس میفل کا اس کانفرنس کا خیر و برکتِ گر گر میں یا الہ ال ال امین شامل حال فرما انہوں جوانوں کی جوانی سلامت فرما انہیں مزید دینی ذوق شوق عطا فرما یا الہر الہمین پوری دنیا پہ دین اسلام کا آئین دیکھنا نصیب فرما الہی ملک پاکستان کو امن اور استحقان کا گہوارہ بنا مالک اس ملک کی نظریتی جغرافی صورتوں کی افادت فرما الہی اس ملک کو اندرونی بیرونی صادفوں سے محفوظ فرما الہی ہم سب کو سچا اور سچا مسلمان بنا الہی ہماری اولادوں کو نیک فرما جو بے اولاد ہیں انہیں صحبے اولاد فرما یا الہر الہمین جو صحبے اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کے فرما بردار بنا جو بیٹیوں کی اور بیٹوں کے رشتوں کے وجہ سے پریشان ہے مالک اپنے غیب کے خدانوں سے اسباب عطا فرما مالک جو بیرعزگاری کی وجہ سے پریشان ہے وسیل اس کے حلال عطا فرما مالک جن کے کاروبار میں مندہ ہے وسط عطا فرما الہی اس ملک کو امن اور استحقام عطا فرما کوئی ادر والے حکمران عطا فرما کوئی حسین کا خادم عطا فرما یا الہر الہمین چور چک کو لٹیروں سے مالک امین نجات عطا فرما یا الہر الہمین عدل کا حکمران عطا فرما عدل سستہ ہو انصاف سستہ ہو یا الہر الہمین اس ملک میں بیروزگاری دشتگردی یہ تمام وبائیں دور ہوں الہر الہمین امن کا سورج کرنی ہو اس ملک کے باسموں کو مالک امن اور استحقام کی برکھا عطا فرما اپنی رحمت کا نزول فرما اپنی فضل کا نزول فرما اس بستی پہ اپنا فضل فرما اس محلے پہ اپنا خصوصی کرن فرما الہر الہمین علماء اکرام ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما ان کے عمال میں اخلاص میں برکت اوقات میں برکت عطا فرما یا الہر الہمین ہماری دین دنیا اور آخرت کو بہتر فرما اپنے محبوب کی امت کو عزت رفتہ عطا فرما کھویا گیا وقار عطا فرما مالک کشمیر کے مظلوموں پہ رحم فرما فلسطین کے مجبوروں پہ رحم فرما برما کے کٹے ہو مسلمانوں پہ رحم فرما شام انڈیا اور چین کے لٹے ہو مسلمانوں پہ رحم فرما یا الہر الہمین ہم سب کے صغیرہ و قبیرہ و گنا معاف فرما قلطیاں اور خطائیں معاف فرما روحانی جسمانی شفاعت آف فرما یا الہر الہمین ہم سب کو حاستوں کے حسد سے محفظ فرما شریروں کے شرف سے محفظ فرما بدخواہوں کی بدخواہی سے محفظ فرما مالک اپنے محبوب کی ساری امت کی بخش فرما کس گاؤں کے جتنے قبرستان ہے مالک میں جتنے مسلمان سیل اقیدہ مدفعون ہیں مالک سب کی قبروں پہ کروڑا رحمتوں کا نظر فرما الہر الہمین اپنے فضل والا محفظ فرما خدا بندہ تیرے بندے تیرے دربار حاضر ہیں ہم آجز اور شرمنگاہ ہیں کچھ کہنے سے قاسر ہیں نہ نیکی پاس ہے کوئی نہ ہیلا ساتھ لائے ہیں بس ایک تیرے محبوب کا وسیلہ ساتھ لائے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں بخش دے ہماری خطاؤں کو رہے ایمان سلامت حکم دے اپنی عطاوں کو رہے حران مومن زندگی اور موت کے دوران اجالہ قبر میں بھی ہو تو فیلے صاحبِ قرآن نبی کی آل کے صدقے میں رحمت آم ہو جائے تیرے بخشے ہوئے بندوں میں ہمارا نام ہو جائے میں اپنی گفلتوں کا برملہ اطراف کرتا ہوں تو فرما کہ میں بندہِ بے نوا کو معاف کرتا ہوں من فضیر امورنا الاللہ من اللہ بصیرم بلعباد الہی بحقِ بنی فاطمہ کے برقہ لئی ما کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول الہی بحقِ محمد رسول ہم گناہگاروں کو دعا کر قبول قلمہ منظور سبلہ ہو دور جبد میں واپسی ہو یا اللہ لب پہ لا الہ اطناللہ رحمہ رسول تاج دارِ ختمِ نبوت جنہ وار جنہ وار لنگر بھاڑ کے بیٹے اولی بھوزے تاج دارِ ختمِ نبوت جنہ وار جنہ وار تاج دارِ ختمِ نبوت جنہ وار جنہ وار جنہ وار